چاند پر نئی دنیا بسانے کا مشن چندریان تھری کے چاند پر پہنچتے ہی پانی کی تلاش تیز کر دی گئی خطب جنوبی پر پانی موجود ہونے کے آثار پہلے ہی مل چکے مگر سوال یہ ہے کہ چاند پر پانی آیا کہاں سے اور کیسے بنا سائنسی تحقیق کے مطابق چاند خوشک نہیں بلکہ اندازہ ہے کہ اس پر شیشے کے چھوٹے چھوٹے موتیوں کی صورت میں دو سو ستر ٹریلین کلو گرام پانی موجود ہے سائنس دان بتاتے ہیں کہ چاند پر ماحول کے تحفظ کا فقدان ہے جس پر چھوٹے بڑے شہابیوں کی بمباری کے نتیجے میں شیشے کے موتیوں جیسے برف کے ٹکڑے وجود میں آتے ہیں ایسٹو رائیڈز یعنی شہابیوں کی بمباری کے باعث پیدا ہونے والی گرمی ایمپیکٹ پوائنٹ کے آس پاس کی سطحہ کو پگھلا دیتی ہے جو ٹھنڈی ہو کر برفیلے موتیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے پانی کے مولیکیوز بنانے کے لیے درکار ہائیڈروجن سولر وینڈز یعنی شمسی ہواوں سے آتی ہے جبکہ آکسیجن ویسے ہی چاند کا تقریباً نصف حصہ ہے جو وہاں کی چٹانوں اور مادنیات کے اندر پائی جاتی ہے محقق ان کا ماننا ہے کہ چاند کی سطح کے ساتھ شمسی ہوایں ٹکرانے سے وہاں پانی کی ایک پائیدار سائیکل موجود ہو سکتی ہے جبکہ موتیوں جیسے برفیلے ٹکڑوں سے پانی نکالنے کے لیے صرف سو ڈگری سینٹی گریٹ کی ہلکی سی گرمی ہی کافی ہوگی